میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا قطب علیکم السیام قما قطب علاللہزین من قبلیکم لاللہکم تتاکون اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی حمدوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان کے روزے فرض کرنے کے پیچھے جو لوجکس ہیں وہ ہے تقوی وہ ہے پرہیزکاری ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور پاکیزگی اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان کے اندر ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سوچ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے پھر ہماری فکر کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے پھر رب تعالی ہمارے بدن کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے ہماری روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے ہمارے گھروں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اس معاشرے کو ملک کو بلکہ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی پاکیزہ کرنا چاہتا ہے یہ پاکیزگی یہ طہارت اصل میں تقوی ہے پاکیزگی کا مطلب رب تعالی ہمیں ہر اس بات سے بچانا چاہتا ہے جو تکلیف دینے والی ہے جو دکھ دینے والی ہے جو درد دینے والی ہے جو غم دینے والی ہے اور جو ہمیں گندہ کرنے والی ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان کا اصل مقصد پاکیزگی ہے اور آج ہم لوگ سب سے پہلے ذہنی اعتبار سے گندے ہو چکے ہر شخص نیگٹیو سوچتا ہے ہر شخص دوسرے کو دھوکہ دینے کے بارے میں چیٹ کرنے کے بارے میں ڈوج کرنے کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو سوچ ہے رب تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں جیسا ہم گمان کرتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا بتلایا انا اندزن عبد بی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا زن ہے گمان ہے میرے محترم بھائیوں ایک لمحے کے لئے سوچو کہ رمضان سے پہلے جو میں سوچتا تھا اور اس رمضان کے آنے کے بعد میں جو سوچتا ہوں اس میں ڈیفرنس کیا ہے اگر میرا رمضان سے سوچنے کا پہلے کا جو انداز تھا اگر اس رمضان کے آنے میں وہ مختلف ہو گیا تو میں متقی بن گیا اور اگر میرا سوچنے کا انداز وہی ہے سمجھنے کا انداز وہی ہے اور میں اپنے بہن بائیوں کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے دوست احباب کے بارے میں اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اس امت مسلمہ کے بارے میں اور اس کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے بارے میں نیگٹیو سوچتا ہوں تو میرے محترم بھائی اور بہن و رمضان کا جو اصل مقصد تھا ہم اس سے محروم ہو گئے رب تعالی ہمیں سب سے پہلے پاکیزہ کرنا چاہتا ہے پاکیزگی طہارت یہ بنیاد ہے یہ شرط ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں ایمان کے لیے طہارت شرط ہے پاکیزگی شرط ہے یہ آدھا ایمان پاکیزگی ہے پاکیزگی ہے پاکیزگی ہے اور سب سے پہلے دیکھو کہ اس رمضان میں میں نے اپنی سوچ کو کتنا پاکیزہ کیا میں نے اپنی نظر کو کتنا پاکیزہ کیا میں نے اپنی سماد کو کتنا پاکیزہ کیا میں نے اپنی گفتار کو کتنا پاکیزہ کیا میں نے اپنے کردار کو کتنا پاکیزہ کیا یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے ہم نے اپنے گھروں کو تو پاکیزہ کر لیا اپنے برتنوں کو پاکیزہ کر لیا اپنے دسترخانوں کو بے انتہا پاکیزہ کر لیا چیزوں کے ساتھ کیا رب تعالیٰ کا منشا مقصود چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے رمضان آیا مسجدوں کی چیزیں بدل دی کیوں بدلہ جا رہا ہے رمضان ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں رب تعالیٰ نے رمضان چیزوں کے بدلنے کے لیے نہیں بیجا رب تعالیٰ نے رمضان ہمیں بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اپنے کردار کو بدلنے کے لیے اپنے افکار کو بدلنے کے لیے اپنے نظریات کو بدلنے کے لیے آپ کے بدن کے اندر جتنے سسٹم چل رہی ہیں جو آپ کے اختیار میں تھے اس کو بدلنے کے لیے رب تعالیٰ نے رمضان بیجا ہاتھوں سے میں وہ پکڑوں گا جو پاکیزہ ہے آنکھوں سے وہ دیکھوں گا جو پاکیزہ ہے کانوں سے وہ سنوں گا جو پاکیزہ ہے زبان سے وہ بولوں گا جو پاکیزہ ہے میرے پاؤں صرف وہاں جائیں گے جہاں پاکیزگی ہے تحارت ہے تاکہ میرے ایمان کو جو پختگی چاہیے جو تقویت چاہیے جو اس رمضان کا جو اس روزے کا اصل منحج ہے اصل مقصد و مقصود ہے تقوی 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 میں اس کو پاسکوں اللہ خود پاکیزہ ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے رب تعالی ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے گیارہ مہینے جو ہم نے اپنی سوچوں کو غلیز کیا جو گندہ کیا پراغندہ کیا رب تعالی چاہتے ہیں اب اپنے آپ کو بدل لو گیارہ مہینے جو میرے بدل نے گناہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا رب تعالی اب نجات دینا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں اس لیے رب تعالی نے رمضان دیا میرے مخترم بھائی اور بہنوں اپنے آپ کو پاکیزہ کرو اپنے آپ کو پاکیزہ کرو یہ رمضان کا مقصد پاکیزگی ہے اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو اپنی اقل کو اپنے شعور کو اپنے فہم کو اپنے ادراک کو پاکیزہ کرو پاکیزہ کرو پاکیزہ کرو اور اگر ہم نے چیزوں کو تو صاف سترا کر لیا لباس کو صاف سترا کر لیا بدن کو صبح بھی دوپہر بھی فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں رگڑ رگڑ کے سابون مل مل کے صاف سترا کر لیا لیکن اپنے ایمان کو اپنے کردار کو اپنی سوچ کو اپنے شعور کو اپنے فاہم کو اپنے ادراک کو اگر اس کو پاکیزہ نہ کر سکے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں جو رمضان کا اصل مقصد ہے جو تقوی ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اللہ سبحانو تعالی نے یہ رمضان ہمارے اوپر اس لیے سایہ فگن کیا کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ پاکیزگی آپ کی روح کی غزہ ہے آپ کی روح کی غزہ ہے آپ کی روح کی غزہ ہے اور آج ہماری روحیں کمزور ہو چکیں لاغر ہو چکیں بے بس ہو چکیں مجبور ہو چکیں اور آج وہ روحیں تڑپ رہی ہیں بے قرار ہو رہی ہیں بے چین ہو رہی ہیں اور انہی روحوں کی بے قراری بے چینی استراب ہماری طبیعتوں کے خراب ہونے کا سبب بن رہی ہیں میرے مخترم بھائی اور بہنوں اگر اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو واپس لوٹاؤ واپس لوٹاؤ اپنے اصل کی طرف اپنی فطرت کی طرف اپنی جبیلت کی طرف اور یہ رمضان انسان کو واپسی کا راستہ دیتا ہے یہ رمضان ہمیں واپس اپنے اصل پہ لٹانا چاہتا ہے اپنی فطرت پہ لانا چاہتا ہے ہماری فطرت ہماری جبیلت پاکیزگی ہے پاکیزگی ہے اللہ خود پاکیزہ ہے پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے اور ہمیں سب واپس ہم سب کو واپس اس اصل پاکیزہ جگہ جنت الفردوس جو ہمارا اصل گھر ہے وہاں لوٹانا چاہتا ہے وہاں وہی لوٹے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ہمیں اپنی سوچوں کو اپنی اقل کو اپنے شعور کو اپنے فہم کو اپنے ادراک کو اپنے کردار کو اپنے افکار کو اپنے نظریات کو میرے محترم بھائیوں اپنی آنکھوں کو کانوں کو زبان کو ہاتھوں کو پاؤں کو دل کو دماغ کو پاکیزہ کرنے والا بنائے پاکیزگی حاصل کرنے والا بنائے اور اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچھے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین